مرقدہ ہو کے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا محمد خالص صاحب جو تقریباً گیارہ سال جمعیت علماء حریانہ پنجاب کے صدر بھی رہ چکے ہیں اسی طریقے سے موجود وقت میں حضرت رابطہ مدارس اسلامی عربیہ دارلوم دیوبند کے صدر بھی ہیں تقریباً چھ سال حضرت کو اس منصف پر ہو گئے اللہ ان حضرات کا ساہہ ہمارے سروں پر دیر پر رکھے حضرت سے میری عدباً گزارش ہے کہ تشریف نائیں اور دارلعلوم اور اہل دارلوم کے جو قربانیاں ہیں ان کو مختصر انداز میں پیس فرما ہے الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغصره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضلل ومن یظللہ فلا حادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان سیدنا ومولانا محمد عبدہ ورسول سل اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبرکہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاكرم الذي علم بالقلم وعلم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ مولانا عظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلم اوکمہ قال صلی اللہ علیہ وسلم حضرات علماء کرام حاضرین مجلس پیارے بچوں اسلام میں سب سے پہلے جو وحی نازل ہوئی ہے غار حرام میں امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اقرأ بسم ربک الذي خلق پڑھئے اپنے اس ربک کے نام کے ساتھ جس نے آپ کو بدا کیا ہے تو ابتداء سے ہی اسلام میں ہم کو پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معثمہ میں چند افراد جو اسلام میں داخل ہو گئے تھے انہی کو سیکھنا سکھانا امیہانی کے گھر میں کیا کرتے تھے مدینہ منورہ حجرت فرمانے کے بعد اصحاب سفہ کے چبوترہ آج بھی غالباً غہی ہے اسی مقام پر ہے یہاں متعلمین پڑھے رہا کرتے تھے صحابہ اکرام متعلم تھے آپ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم معلم تھے جو قرآن کریم نازل ہو چکا ہوتا اس کو یاد کرتے اور احادیث نبویہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو کلمات صادر ہوتے تھے ان کو یاد کیا کرتے تھے محفوظ کیا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال کے بعد صحابہ اکرام بزوان اللہ علیہ مجمعین جنہوں نے قرآن کریم کو محفوظ کیا تھا اور صرامین نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو محفوظ کیا تھا ان سے لوگ احادیث سننے کے لئے دور دراز سفر کر کر جائے کرتے تھے صحابہ اکرام کے بعد میں تابعین ان کی تلاش میں لوگ سیکڑوں سیکڑوں ہزاروں ہزاروں میل سفر کر کے ایک ایک حدیث کے لئے جائے کر آگے چل کر مسجد نبوی میں حلقہ درس لگنے لگا اور محدث حدیث پڑھاتا اور سامعین طالبین دور دراز سے آ کر جمع رہتے اس طرح سے طالب و تعلم کا سلسلہ جالی رہا آگے خلافت نے آئی اس زمانے میں بھی بیت المال سے معلمین کے وظائف متعین تھے چندے کا کوئی سلسلہ نہیں تھا خلافت عثمانیہ غالباً سات سو آٹھ سو سال تک تمام عرم مالک کا ایک مجموعہ تھی ان کی اور ان میں مکمل اخراجات خلافت کے بیت المال سے تھے